راؤنڈ اپ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشکرہ چلیے قبروں کی شروعات سب سے پہلے بڑی خبر کی بات رائیپور مہا پاور نے دعویٰ کیا ہے ایجاز ڈھے پر ہیں رائیپور کے مہا پاور اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں دعویٰ کس بات کا کر رہے ہیں پانی بجلی صفائی یہ سمسیہ ہیں اور یہ ختم نہیں ہے جی ہاں یہ آپ کو رائیپور کے نواسیوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے جو لوگ پانی کے لیے پریشان ہوتے ہیں جو لوگ بجلی کے لیے پریشان ہوتے ہیں یا جو صفائی کی سمسیہ سے دو چار ہوتے رہتے ہیں ان کے لیے آپ کے میر جو ہیں شہر کے پرطھم ناغرک جو کہلاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صفائی پانی اور بجلی کی سمسیہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے نگر نگم میں ہمیشہ یہ سمسیہیں بنی رہے یہ سمسیہ ختم ہو جائیں گی تو ویدھاگ ہی ختم ہو جائے موسیقی 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 رائیپور سے خبر کسٹم میلنگ ہوٹالے کے معاملے میں بھی اپ ڈیٹ آپ کو دے دیتے ہیں مارک فیڈ کے پورو ایم ڈی منوج سونی کو آج پوٹ میں پیش کیا گیا تھا اور منوج سونی کو 28 مای تک نیای کے حراسط میں جیل بھیج دیا گیا رائیپور میں پولیس نے ڈرکس کے کالے قاروبار پر شکن جا کسا ہے دھوتر میریج گارڈن اور ہوتل سیم روک میں پولیس نے شاپا مارا چار لوگوں کو ڈرکس کے عوائد قاروبار کو لے کر گرفتار کیا ان کے پاس 9 گرام ڈرکس کے ساتھ 50 لاکھ کا سامان ملا پولیس کے مطابق پکڑے گئے لوگ ویب سیریز منہ ہیسٹ سے پربھاوی تھے اور مہنگی کاروں سے ڈرکس سپلائی کرتے تھے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈرکس کی سپلائی کے لیے واتس ایپ گروپ بنایا گیا تھا اور ڈیمانڈ آنے پر یہ سپلائی کرتے تھے پکڑے گئے لوگوں میں ایک نیپال کا رہنے والا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈلی سے یہ سامان لاکھٹ سپلائی کرتے تھے بھوترے میریج گارڈن کانگریس نیتا کا بتایا جاتا ہے ڈیم ڈی اے میں اور کوکین ڈرکس لگ بھگ 9 گرام ہم نے ریکوور کیا ہے اور اس سے پہلے چھوٹا سا ایک نیٹ فلکس میں ایک ویب سیریز ہے مانی ہیشٹ اس کا جکر کرنا جو رہی ہے